احسان ہے بھائی اللہ حمد اللہ تم مجھے نہیں جانتے میں تبہ نہیں جانتا لیکن یہ بہت ملابع کر رہا ہے اللہ حمد اللہ یہ اللہ کا بہت بڑھا حسان ہے ہمارا یہ رمضان کا معینہ جو یہاں پر بدھرا الحمدللہ ثُم الحمدللہ ثُم الحمدللہ بہت اچھا دیکھو ہمیں آپ کی جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ نے بہت اکرام کیا ہے بہت آپ نے محبت کی بس دل سے دعا ہے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اللہ ہم کے تمام جائز مقاسی تو بڑا فرمت ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے آپ سمجھ رہے مولانا اتنے دھور سے آئے میں کوئی مولانا مولانا نہیں ہو آپ کا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی سمجھو مجھے آپ کا دوستہ سمجھو کوئی مولانا میں نہیں ہو آپ سوچھ رہے کہ اتنے دھور سے آئے اور ہم پر احسان کیا احسان ہم نے نہیں کیا ہے احسان آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا میرے بھائی کو اس قابل سمجھا اور ہمیں یہ آپ پر بھلایا ہے اللہ کا قرآن آپ نے سنا ہے دین کی باتیں آپ نے بہت سنی ہے بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصف فرما دے احسان میرانے میں احسان آپ کا ہے آپ نہ بھولاتے تو میں کہاں جانے والا تھا یہ اللہ کا احسان ہے سب سے بڑا احسان کس کا ہے بھائی اللہ نے آپ کے دن میں بات کالی آپ نے ہمیں بھولایا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بھولانے والوں نے بہت اچھے سے اچھا اپنے دانے کا الحمدلہ ہم کیا اللہ ان کو جزائے خیل نصف فرمایا کتنے اچھانے والے حضرات کنکن کا نام لیا جائے جیسے ہمارے قادرمی صاحب تین لو جان سے محبت کرنے والے ہمارے اکبر بھائی وہ بھی دین لو جان سے محبت کرنے والے متوردی صاحب کی چاہے روزالہ فکس نہیں دیتی اللہ ان کو بھی چندر کی چھاہے رسکی فرمایا ہمارے اکبر بھائی نے تو اڈے کھلا کھلا کر پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اڈے کا عادی بنا دیا ہے گزران میں اڈے عادا ہے تو کیا کریں گے بھائی بھی جاؤ ہوگے ہم بھائی صاحب بھی جاؤ ہوگے اور ہمارے محبوب علاہ صاحب وہ بھی بڑی محبت کرنے والے اللہ اس کو بھی قبول فرمایا ہے سب کا نیچوڑ تو یہی کرتا ہے سب کا خانی محبوب آئی ہے بھائی آنے بھی وہی لینے بھی وہی آوے رکھنے بھی وہی آوے سب اسی کے حوالے محبوب آئے اور میں کہتا ہوں امیر صاحب ہے ہمارے محبوب آئی ہمارے امیر صاحب کون ہے اگر مجھ سے کوئی کام نہیں نہ ہو تو پہنے ہمارے امیر صاحب سے اجازت اور ہمارے عدد اللہ بھائی بڑی دلوں جان سے محبت کرتے تھے یہ مجاہی سارا رمضان یہاں پر رہ کر اس میں بھی بہت خدمت کی ہے یعنی یہ مجاہیت کے رہنے سے الحمدللہ مجھے اجنبیت معلوم نہیں ہوئی مجھے ایسا بعضی دفعہ آدمی مسافر رہتا ہے تو اس کا دل گربر بھٹکتا رہتا ہے وہ اکیل ہمارے محسوس کرتا ہے لیکن یہ ہمارے امیر صاحب کا آگر بیٹنا محبوب آئی کا آگر بیٹنا مولانا کا ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے ملنا جلنا کوئی ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے فیمیری میمبر یہاں پر لے رہے ہیں ہمارے فیمیری میمبر اور قادمی صاحب کی محبت تو ہر سے بچ جاتا ہے اللہ بس قبول فرمائے موت تک محبت باقی رکھے ہیں اور میں نے کہا بھی ہے کہ آئندہ آنے کا کوئی وعدہ برو کوئی وعدہ نہیں ہے اگر آؤ نہ آؤ ہماری محبت کا ہی مدائم رہے گی انشاءاللہ آؤ یا نہ آؤ محبت کا ہی مدائم رہے گی انشاءاللہ عثمان بھئی ابھی سے وعدہ لیتے ابھی تو زندگی کے گھڑی کا پتہ نہیں ابھی سے وہ کرو رمضان آرہا ہے ابھی سے تینے کرو رمضان آرہا ہے بھائی میں نے زندگی کے گھڑی کا پتہ نہیں ہے اور میں نے ان سے ہی بھی کہا کہ میں انکار بھی نہیں کرتا ہاں بھی نہیں کرتا کیسے نہ کہہ دوں اللہ کی نعمت کی ناقدری کروں گا اور ہاں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ماباب کتابے تھا اس کتابے تھا اپنے والی صاحب کتابے تھا میں اپنے والی صاحب کی طرف سے بھی آپ تمام کا شکرہ دا کرتا ہوں میرے والی صاحب نے بھی آپ کو خوب جزائے کہا ہے اللہ آپ کو خوب اچھا بندہ رسیت فرمایا تو میرے والی صاحب نے مجھے اجازت دی دی میں آگے اب آئندہ پتا نہیں میرے اسادیدہ کی ماں تحتی میں ہو میرے استادوں کے ماں تحتی میں میرے شرک کی ماں تحتی میں اس وقت اجازت ملے نہ ملے ہو کیا اللہ جانتا ہے اتنی بار ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کے تقادے کو ان کے سامنے رکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے تو نہیں کی جا سکتی زندہ تو نہیں کی جا سکتی یہ تو میرے والی صاحب کو میں نے پوری کنڈیشن آپ پہ علاقے کی رکھی تو انہوں نے ان کے دل میں بات آئی انہوں نے اجازت دے دی اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے بس اللہ سے دل سے دعا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرائے اللہ ان کی اولاد کو اللہ ان کی افغ Jeśli بناتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی افغنا اور میرے پیارو کسی کے ساتھ ہم نے ہسنے سلوب کیا ہے اس کو معمول نا سمجھو آپ تو معلوم ہے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے بہلو جائیں گے کی نہیں جائیں گے جہنمی لوگ جب جہنم میں جانے والے ہوں گے جہنم میں جانے والے ہوئے تو جہنم کی پری سف لگی ہوگی تک پری لائن ہوگی تو جنت میں جب جانے والا ہے وہ جہنمی کی سف repeatedly کےativity یہ تحویم ہے یہ جہن نہیں لشہی ہے یہ تو وہ ہے جس نے مجھے ل そ پر پانی پالتا تھا وہ جنتیم کہیں کہ جل میں ساتھ جنت میں تو کیسے جنت میں جان کندے کا کہتا ہے تو نے تو مجھے لخش پہ پانی پلایا ہے تو نے تو مجھے ل нуж ے لابتا ہے تو تم جان وقت کا میں تو wouldn کے ساتھ جنت میں شان راستے کیلئی ہے ایک مسلمان کے ساتھ ایک اللہ کے بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ایسے تو میں بالکل ناکیس ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ تجھے بہت بڑا حرم سمجھتے ہیں حقیقت میں تو یہی ہے کہ میں آپ کی طرح ایک معمولی انسان ہوں وہ علم نہیں ہے علم اسی کو کہتے ہیں جو عمل بنا علم وہی ہے جو عمل پر اُبھارے آپ کچھ بول لینا کچھ کہہ لینا یہ علم کی علامت نہیں ہے علم تو سینوں میں آتا ہے وہ ایک نور ہوتا ہے اور علم کی علامت یہ ہیں کہ دنیا سے بیربت ہی ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں ہم علم موالے کو منا رہے ہیں قادم ایک سب بار بار کہتے ہیں ہم ارادی تمیل موالے ہم ارادی تمیل موالے پس ان کا یہی جھولا ہے میرے پیارے دوستو آج دنیا میں کوئی اپنے آپ کو عادم کہتے ہیں اللہ کہہ نہیں میرا بندہ چاہے دنیا تجھے عادم کہتی ہو لیکن میں تجھے چاہیے کہتا ہوں تو کون جانتا ہے تو میرے پیارے دوستو کسی عام انسان کے ساتھ اچھا صورت کرے گا اللہ اسے جنت تک پہنچائے گا گلو پہنچائے گا کمی پہنچائے گا اور آپ نے وہ سنائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کہیں سے بدر رہی ہے کتے کو دپردست پیاس لگی ہے کتے کے سبان باہر نکل رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے کتہ تڑپ رہا ہے اب عورت کو ترس آ گیا عورت کونسی تھی جو بدکار تھی کونسی تھی بدکار تھی سانیا عورت تھی اب عورت کو دل میں عورت کی دل میں ترس آ گیا عورت کی دل میں رحم آ گیا عورت نے کہا کہ اپنے دوپٹے کی رسی بنائی سامنے گوہ آ تھا اور پاؤ میں جو جب چاڑے کا مرزب میں نہ ہوا تھا اس کو نکال کر ڈول بنائیا اور پوہے سے پانی نکال کر کتے کیوں موہ میں پہنچا دیا کام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت سالی زندگی گناہ کرنے والی بدکاری جانیاں تھی لیکن اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسن آیا کہ اللہ نے اسے جنت تک پہنچا دیا ہے تو جو کتے کو پانی پلائے اللہ اسے جنت تک پہنچا دے جو مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس لوگاں پہنچائے گا اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ پیامت کے میدان میں بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا میرے بندے میں پریشان تھا تو نے میرا حال دھونا پوچھا اللہ دے گا اللہ آپ کو کچھ پریشانی آپ کو بھوک آپ کو پیاس کہا کہ ہاں دھو گیا میں فورا بندہ میرا بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو سمجھ لے کہ تو مجھے کھانا کھلا دا فلا بندہ میرا پیاسا تھا اگر تو اس کو پانی پلا دens likes تو سمجھ لے کہ تو مجھے پانی پلا دا تو میرے پیاروں ہم نے تو اللہ کا قرم ہے اللہ کا حسان ہے کہ زندگی عمدان کی جو گودری ہیں ہماری تو بہت اچھی آپ کے درمیان میں گودری ہے میرے کو آپ کی درستے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر آپ کو میرے درستے کوئی تکلیف پہنچی ہو دل سے اللہ کے لئے معاف کر دوگے مشاہدہ کروگے مشاہدہ معاف مشاہدہ بھی دیور بھی اس کا معاف کرنے کا اپنے اینادہ نہیں لیگا نہیں ہی گھتا مجھے تو آپ کی دار سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی مشاہدہ اور سے لوگوں نے اس نے سلوم کیا ہے مولانا امام صاحب نے بھی بڑی محبت کی ہے قدردانی کروگے مشاہدہ اور لوگ قدردانی کروگے مشاہدہ اماموں کے ساتھ برا سلوم بھرکیس نہیں ہونا چاہیے کسی بولنے والے کو دیکھ کر نہ بولنے والے کا ویڈیو کم نہیں ہونا چاہیے خدا پاک کی قسم اگر ہم نے اپنے امام کو حقیر سمجھا ہم نے اپنے امام کو حقیر سمجھا سلیل سمجھا میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اللہ اس کو علمہ سے محروم کر دے گا اللہ اس کو علمہ سے محروم کر دے گا تو برا سلوم نہیں جتوں نے ہمارے ساتھ احسان کی عزارہ مغریق پچھا ہے látے تھے اب انہیں نہیں ملوں کہ جنت کی چھائے کسی ہوگا اللہ انہیں جنت کی چھائے پیرائے گئے عشان قادم صاحب عام لاتے تھے جنت کی عام انہوں نے سوچے بھی نہیں ہوگی کہ یہ کیسے آپ ہوگی دیکھیں کہا جنت کی عام خاؤگے میں انشاء اللہ خاؤگے انشاء اللہ عزارہ بھائی جنت کی انڈے خاؤگے عبداللہ بھائی جنت کا عربات خاؤگے خاؤگے انشاء اللہ تو بس آپ میرے لئے دعا کرو گے میں آپ کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائی کی طرف سے اور میری طرف سے آپ میرے سلام کا جواب دے دیکھنا اللہ ہماری ربان نہیں ہے اللہ ہماری اگر سکتہ کی رہی تو ملکات ہوتی رہیں گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہمارے دعا ہمارے دعا ہمارے دعا ہمارے دعا ہمارے دعا ہمارے دعا ہمارے